مزیدار سار ٹرائفل بنانے کے لیے آدھا گلاس دودھ لے لینا ہے اس کے اندر تین ٹیبل سپون آپ نے کسٹرڈ پاودر کے شامل کر دینے میں نے ورنیلہ کا یوز کیا آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے تھنڈے دودھ میں ہمیشہ کسٹرڈ پاودر مکس کرنا چاہیے پھر بہت اچھے سے ہو جاتا ہے گرم میں نہیں ہوتا یہاں پہ ابلتے ہوئے دودھ کے اندر ہم نے ڈال کے تو اس کو اچھے سے پکا لینا ہے ایک کلو یہاں پہ دودھ کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں چینی کریم ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے فروٹس اپنی مرضی سے لے لینا ہے جب سرف کرنا ہے تب آپ نے فروٹس مکس کرنا ہے اگر آپ پہلے رکھ دیں گے مکس کر کے تو وہ پانی چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ میں نے اس میں ٹی کیک بھی ڈالا ہے یہ جو پلین کیک ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیا ساتھ میں کسٹرڈ ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیا فروٹس کے ساتھ پھر آپ نے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی فروٹس مکس کرنا ہے اگر آپ اس کو مکس کر کے فریج میں فریزر میں رکھ دیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا اس لیے آپ نے سرونگ کے وقت ہی اس کو کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ٹرائفل ہمارا تیار ہو گیا بہت مزے کا لگتا ہے دافتوں میں بنائیے گا بچوں کو بنا کے دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ